اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب کیس ہوں گے خیرے سے ہوں گے الحمدلہ میں دن کو دیکھیں تو جی آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگ نہیں آئند تک دیکھنا ہے تو جی آج کچھ خاص گفت میرے لیے آیا ہے تو وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو صبح سے لے کر آپ تک جہنا میں یہ سوچ رہوں کہ کب ویڈیو بناو کب آپ لوگوں سے شیئر کروں تب جا کے میں خود بھی دیکھوں گی جی بہت زیادہ بیتاب ہے سابرا آج گفت کو لے کے اس نے آج اتنی زد کی ہے میرے سامنے کہ کبھی بھی آپ کو گفت نہیں دکھانے دوں گو اپنی ویڈیو میں دکھاؤں گی آخر کار اس کی زد پوری ہوئی ہے اور یہ اپنی ویڈیو میں گفت دکھا رہی ہے کہ آپ نے میری حالت کو دیکھ کر وہ گفت لیا ہے نہیں بالکل سابرا کی پوزیشن ایسی تھی کہ لازمی میں نے لینا تھا وہ ٹھیک ہے اس کا مسئلہ یہ ایک چار رہا تھا وہ یہ خود بتائے گی کہ کیا مسئلہ تھا ہاں وہ مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتاتے ہوں یہ دیکھیں آج ہم نے اس کو بہت بولتے ہیں ہم تو بڑا گوشت بولتے ہیں کرتے کا گوشت ہے یہ ہے کرتے کا گوشت یہ ابھی گل رہا ہے تو تقریبا گل سے تھوڑی دیر میں ہم اس کو بناتے ہیں تو ریانہ آپ نے کافی دیر سے محنت کر رہی ہے اس کو گالے میں نہیں یہ جو کرتے کا گوشت ہوتا ہے یہ دیر سے گلتا ہے میں تو نہیں کافی کیوں آپ کو الرجی ہوگی ہاں ویسے پہلے ہو چکی ہے نہیں انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کہے گا میں آپ کے لئے الرجی کی ٹیبلٹ لے آنگا آپ کھا لے آج گرمی بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کو درختوں پر بھی نظر آر ہوگا سامنے لیتے ہیں کہیں سے پتے نہیں ہل رہے بہت زیادہ گرمی ہے آج اچھا ہاں واقعی یہ بہت سائی ہے یہ دیکھیں پیارے ویورز یہاں سے مجھے اتنا دکھ ہوا ہے یہ دیکھیں ایک پیارے سے درخت کو یہ صرف نیچے آگ جلانے کی وجہ سے یہ جل چکا ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے سابرا کو یہی بولا ہے میں نے کہا آپ نا چول ہا سائیڈ پہ کرو ریحانہ کو بھی بولا ہے لیکن ایسا نہیں کر رہی یہ تو یہ درخت جو ہے نا ایسے سمجھ لیں کہ یہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں میرے گھر پورے میں درخت رہنا اس وجہ سے مجھے ان کو تھوڑا سا بھی کچھ ہونا تو میرے دل میں میرے دل کی دھڑکاں تیز ہو جاتی ہے پوری دنکہ آپ نے سب درخت لگانے میں گزار کی ہے جہاں سے دیکھو درخت درخت اتنے زیادہ ایک ایک جگہ دس دس درخت لگتے ہوئے تو چھاؤں تو ہے نا نہیں نہیں بہت اچھا لگتا ہے جو بھی چھاؤں میں آ کے میں باہر بیٹھی رہی ہوں آپ تو نہیں تھے اس لیے میں باہر چلی کی بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اس کے علاوہ میرے بچے بہت زیادہ مجھے زیادہ آ رہے تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ جہاں رہے خوش رہیں میری ہر ممکن کوشش کے باوجود انہوں نے مجھے نئی مینے دیا ہے تو ابھی بھی کوشش جا رہی ہے باقی میں آج اپنی ویڈیو میں یہ آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کاف سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنے بچوں کا احساس نہیں ہے یہ ہے باقی نہ ہی وہاں ایک اور آخری بات یہ بھی ہے کہ نہ ہی ہم وہاں پہ گئے ہیں نہ ہی ہم نے کبھی ان کو دھمکی دی ہے جو بھی ویڈیوز آ رہی ہیں بلکہ وہ ہمیں دے رہے ہیں حالکہ ہم نے ابھی تک ان سے کچھ کہا بھی نہیں ہے بلکل اس بات کا محلف اٹھانے کے لئے تیار ہے کہ ہم نے ان کو کوئی دھمکی نہیں دی بس ان کو جو ٹاپک ملتا ہے اٹھا کے ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں کتل کی دھمکیاں مر رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے بس یہ ایک پہلے ابو سے اتنا کہا ہے کہ بس مجھے میرے بچوں سے ملنے دیں اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ میں ماں ہوں چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو مجھے ماں بچوں سے ملنے سے نہیں روزتی آج نہیں تو کل انشاءاللہ میں بچوں سے اچھا اب سیڈ نہیں ہونا ہے آپ نے اور چلو گفٹ دکھاؤنا سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو تو بیورز بس انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور سابرہ کا سپیشل گفٹ چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آمین سب آمین مامو مامو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے بڑوں کی دعائیں بہت زیادہ لگتی ہیں بڑوں کی قدر کرنے چالیں مامو جی اکثر شام کو اس تیمہ ہی در آتا ہے صبح کے تیمہ بھی آتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں مامو جی یہ بتائیں یہ چار پہ ٹھیک ہے ہمیں آج لیے آج لیے آج لے کر آئے آج پورا دن باہر رہے ہیں تو اس کے علاوہ کمرے کا سمان بھی لیا ہے جو ماربل لگاتے ہیں وہ بولی ہے آج میں نے تو ان کو رکھا کہ آپ ابھی خرچہ نہ کریں آج کی جگہ انشاءاللہ بنوائیں گے پھر کریں گے لیکن مکمہ اچھے سیٹ کریں گے تو اس کے علاوہ رنگ بھی لیا ہے جو کہ فنج کے لگانا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں نہیں پہلے نہیں میں نے پہلے بھی اپنے بین بھائیوں کو میں انتظار نہیں کروانے دوں گا گفت دکھائیں سب سے پہلے آپ گفت دکھائیں اس کے بعد آپ کی مرضی کچھ دکھائیں نہ دکھائیں تو اصل میں میں نے آپ کو بتاتی چلوں کہ میری حالت کی وجہ کیا تھی میرے ہاتھوں میں علرژی ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زیادہ تر ہاتھوں سے کپڑے نہیں دھوتی تھی مشین وغیرہ میں زیادہ تر دھوتی رہی ہوں اس لیے میری عادت نہیں ہے اس لیے جوہے میں نے کہا ہے کہ آپ مجھے واشو مشین لگے رہے ہیں کیونکہ میرے ہاتھ میں کافی زیادہ کل علبی ہو گئی تو کوئی بھی گھر کا کام میں نہیں کر رہی تھی اس لیے صبح صبح گئے ہیں کمرے کا سمالہ میں جا رہے تھے تو واشنگ مشین بھی ساتھ میں لے کر رہے ہیں تو وہی میرا خاص آج جیسے میرے لیے وہ میں کھل کے دکھاتی ہی تو واشنگ مشین میں آپ نے دیکھ نی ہے اور دیکھ کے یہ بتانا ہے کہ واشنگ مشین آپ کو کیسی لگی ہے تو ویسے تو امی جان بھی آئی تھی ٹھیک ہے نا تو امی جان کو میں نے بولا ہے آپ ایسا کریں آپ ریسٹ کریں کوئی بات نہیں تو سابرا اور میں خود دکھا دیتے ہیں امی کیمرے کے سامنے اصل میں نہیں آتی اس وجہ سے یہ جو یہ 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 تو یہ گفت نہیں ہے یہ گھر کی ضرورت بھی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ جو اس کے ہاتھوں کی سیفٹی بھی ہے سابرا کے آپ ایسا کرو ان کو نکال دو اس کو نکال دو اوپر اٹھا اس کو اٹھا لو یہ والا اوپر والا یہ والا یہ دیکھیں جی تو آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہ دیکھتا جی یہ تھوڑی ڈیفرنٹ نہیں ہے بات جی بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ تھوڑی بڑی ہے اس کا جو اصل میں ٹب ہے نا ٹب جو اندر والا ٹب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بہت اچھے والا ہے ٹھیک ہے نا تو میں یہ چاہتا تھا ویسے سائز میں تو یہ کم ہے لیکن یہ ہے کہ سائز میں چھوٹی ہے اس سے ایزی ہوگا کپڑے ڈالنا نکالنا ٹھیک ہے نا یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے اگر سائز میں یہ بڑی ہوتی تو یقینا اس کی کوالٹی جنہ وہ فرق ہوتا ٹھیک نا وہ ایشیا کمپنی کی بھی تھی وہ میں نے نہیں لی تو اگزیکٹ یہاں سے آپ کو پتا چاہ رہے یہ ہے وہ کمپنی پیل کی تو ان کے فریج وغیرہ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی مجھے اچھے لگی ساتھ میں اور کمرے کا سمان لی ہے انشاءاللہ ہفتے کے دن کام شروع ہو جائے گی آج آپ لوگ نے ضرور بتانے کومی سیکشن میں کہ آپ لوگوں کو ہمارے لیے ہوئے چیزیں لی اور لگے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور آپ سب بہن بھائی کے لئے دن سے دعا ہے کہ جہاں رہے خوش رہے کوئی بھی آپ لوگوں کو پریشانی نہ آئے تو انشاءاللہ نیکس فوڈیو میں ملیں گے تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ